ماظر کی بگڑے ہوئے حالات کی مانت ماظر کے چہرے پہ سوالات کی مانت دنیا کی چاہت میں عجب تیرا یہ حال ہوا کہ جیسے اس حیلاب میں برباد مکانات کی مانت ندیم ان میں بٹکتے ہوئے چڑنیوں کی طرح ہے لوگوں کی سوچ ہے اندیری رات کی مانت میں روز سے جاتا ہوں اپنے حابوں کو درخن کی مانت دل روز تو کھاتے ہیں لوگ بارات کی مانت جن آزرین آز کی کہانی ایک ایسے شخص کی کہانی ہے کہ جو دس سال کی عمر میں ویلچئر تک آ گیا لیکن سلام اس شخص کو جس نے ویلچئر پر بیٹھ کر ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیئے کہ جن کی نظیر کہیں نہیں ملتی آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں یہ بڑی زبردست کہانی جی ناظرین اس وقت میں وجود ہوں ندیم احمد آوان صاحب کے پاس اور ان سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دس سال کے عجب تک یہ بالکل نارمل تھے اور دس سال کے بعد ایسا کیا ہوا کہ جس کے باعث یہ ویلچئر تک آ گئے متحصر بھائی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے کیونٹی وقت میں سے وقت کیا اور مجھے سے بندہ ناچیز کے انٹرویو آپ نے لینا مناسب سنجھا اور ان لوگوں کے لیے میرایا پہلا ہوں جن کو لوگ حکارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے آواز لند کرنے پر بہت 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 بارک بات اور رہی بات آپ کے قویسٹن کی تو میں یہ بتاؤں کہ دادس سال کے وقت میں ملکل نارمل تھا چلتا پھرتا تھا تو اچانک ٹائ فائٹ ہوا مجھے جس وجہ سے میں ویلچئر پر آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے ویلچئر پر لاکر مجھ سے کچھ امتحان لینے تھے تو اس کی وجہ سے آج میں ویلچئر پر دین کی بسر کر رہا ہوں اور میں ان لوگوں کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو تھوڑی سی ڈیسیبیلیٹی کے باعث آپ نے آپ کو ایسی جگہ پر پہنچا دیتے ہیں ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں دادس سال کے جب میں مجھے ٹائ فائٹ ہوا اس وقت میں پورت کلاس کا سٹوڈن تھا تو الحمدللہ احمد نہیں آ رہی تو اسے دشوار گزار زندگی کی سفر کو روادوان رکھنے کے لئے اپنی ایڈیوکیشن کو کانٹینئر رکھا اور الحمدللہ میں ایم ایسی کر چکا ہوں سوشلی جیئے ندیم بھئی ایک کوشن میری زین میں آ رہا ہے چونکہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں آپ کی طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جو موو نہیں کر سکتے تو وہ چیر پہ بیٹھ کے اپنی زبان کا اور اپنے کلم کا بہت تیزہ بردست استعمال کرتے ہیں کیا آپ نے بھی کیا کچھ لکھا یا کبھی کچھ پڑھا آپ نے جی مدسروی میں نے الحمدللہ اپنی پویٹری کی دریئے لوگوں کو موظوری سے متعلق شہور اگائی پہنچانے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ ایک بوک بھی لکھ رہا ہوں میرا خواب ایک چمن کے پھول ہیں سارے اس ٹائٹر کے نام سے بہت جلدی انشاءاللہ آ جائے گی پرینٹو کے تو انشاءاللہ لوگوں تک پہنچے گی میں امید ہے کہ اچھا تاغام جائے گا اور دوسرے نمبر پہ میں نے اپنے کلم کے طاقت سے ہی ایک انیشیٹیو لیا کہ سہارا ویل فیر ڈیزاسٹر ریسک نیجبن کمیٹی کے نام سے ایک انیزیشن قائم کی میں روز سجاتا ہوں اپنے حابوں کو دلخن کی مانت دل روز دکھاتے ہیں لوگ بھارات کی مانت بہت ہی حبصورت کلام آپ نے سنا ندیم صاحب کی زبان سے اور کیا خوب لکھا ہے انہوں نے تو آپ کی ایک ارگنائزیشن ہے تو اس کا حیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور پھر اس ارگنائزیشن کا لوگوں کو کس طرح سے فائدہ پہنچا جب میں ٹین سے فارغ ہوا میں میٹرک میں نے کی ریگولرلی علی اکبروان راہی سکول سے اور میرے پورپورڈ میں میں نے الحمدلہ امتیازی نمبر سے کامیابی حاصل کی اس کے بعد میں نے پوسٹ ریجویٹ کارڈیم ڈیگری کارڈیم میں نے ایڈویشن لینا تھا تو اور میری ڈیسیبیلیٹی کے باعث سے فورس کرنے کے باوجود بھی مجھے پیرمیشن مہاں پر نہ ملا انتظامیوں نے مجھے ڈیسیبیلیٹی کو مطلب نہ سر رکھتے ہوئے ہر ہر طرف رکابٹنگ کھڑی کی میں نے فورس کی کہ آنا جانا کالیج تک پہنچنا گھر پہنچنا میرا کنسرن آپ کے کنسرن نہیں جیزا آپ مجھے پڑھنے کے لیے اپریچونٹیز پروفائیڈ کریں تاکہ میں اس ادارے میں بیٹھ کر پڑھ سکونا اور ایڈمیشن جب نہ ملا مجھے فورس کرنے کے بعد پھر میں نے میرے دن میں یہ حیال آیا کہ میں کیوں نہ کچھ ایسا انیشیوٹیف لیوں کے جیسے میں جن منصائل کا سمنا مجھے آج کرنا پڑ رہا ہے آنے والے وقت وہ کسی اور ندیم کے ساتھ پیش نہ آئے اور الحمدللہ میں اس مقصد میں کامجاب ہو گیا اور اپنی سہارا بل پہ ڈیزاسٹر ریس منیجمنٹ کے نعمت تھے ادارہ قائم کیا اور الحمدلللہ بہت سے اچیومیٹ حاصل کی لوگوں کو ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہمارے پاس آئے کہ جن کے پاس بیس پچیس پچیس سال گزریے بیس چیز تک بھی اثر نہیں ہوتے پاس ایسے لوگوں کو ہم نے انڈل کیا اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے سنسٹرائزیشن کا کام کیا لوگوں کو بتایا کہ سسائیٹی میں ان لوگوں کو انکارچ کرنے جن کو آپ کارکتی نظر سے دیکھتے ہیں بہت اچھا رسوانس ملہا کمیونٹی کی طرف سے اور الحمدللہ اس میں کمیاب ہوا اور الحمدللہ جس وقت علی اکبر امانسکول جس میں میں خود میٹر کر کے آئے ہوں اس کی کنسٹرکشن کا کام جب شروع ہوا تو میں نے وہاں پر بائیس ریس کی کہ ادارہ اپس ادارے بہت بڑا ادارہ ہے ادارہ 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 سرکاری کہ اس کو آپ ترزت امیر کا بنائی کے جس میں وہاں پر بیچر کی رسائی ممکن ہو اور آپ کے نارمل بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک اچھا کتنے لیں پی ڈی ایڈوکیشن حاصل کر سکیں جی بالکل ندیم بھئی ممکن ہے کہ آپ کو آپ یہ ویڈیو کوئی ڈیس سیبل بھی دیکھ رہا ہو اور نارمل لوگوں کو ملا اور ڈیس سیبل کو بھی ساتھ میں شامل کر کے آپ ایک مشترک کا پیغام کیا جانا چاہتے ہیں نارمل لوگوں کے لئے میرے یہ پیغام ہے کہ خدا رہا آپ اپنی زندگی میں آسانی پیدا جانے کی لہذا خوش ہوتی ہیں خوش بھو کی ماند لہذا آپ اس گلاب کے پھول کی ماند اپنی زندگی کو بسر کریں جو کانٹوں کے اوپر کھل کر دوسروں کو خوش بھو ماند سے ماند کرتی ہے اور جو پی ڈی دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے میرا یہ پیغام ہے کہ آتم لا حاصل آلات نے کس کا ساتھ دیا تم خود کو بدل کے دیکھو نہ آلات بدلتے رہتے ہیں یہ پیغام تھا ندیم احمد آوان صاحب کا جی ناظرین آپ نے ان کی کہانی جانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی فیل وقت کی اتنا دیدی اجازت اللہ حافظ